ابھی آپ کو اسلام آباد لے چلیں گے جہاں عمران خان نیڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن جب پاور میں آتی ہیں تو یہ ملٹری ڈکٹیٹرز سے بھی برا طرح ان کا رویہ رہا ہے تو اگر ایک پولٹیکل لیڈر کو آپ پولٹیکل ڈیمونسٹریشن پہ دہشتگردی کا کیس کریں تو یہ کیس کی مسیوز ہے ابیوس اور دوسرا پرابلم ہوئی ہے کہ انشاءاللہ دوسری بات کہ جب تحریک انصاف انشاءاللہ جب پاور میں آئے گی تو یہ ہم کبھی بھی اس سارا کیس کو جس طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بلکل چینج کریں گے آپ کے وہ جو ایک آدمی ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے جوتا پھینک کے ایکس پرائم منسٹر پہ اور اس کے اوپر دہشتگردی کا کیس لگ جاتا ہے تو یہ تو بلکل ایک مسیوز ہے ایک قانون جو سپسیفکلی بنا تھا ان دہشتگردوں کے خلاف جو عام کوٹس ان کو نہیں سن سکتی تھی تو یہ تو ان کے لیے بنے تھے ان کو خاص انٹی ٹیررز کورٹ بنے تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ججز نوملی دہشتگردی کے کیس نہیں سن سکتے تھے تو یہ ہمارے جیسے لوگوں پہ تو نہیں بنے تھے اور یہ تھا یہ جو اس ملک کی سیاہ وقت جو ہماری جمہوریت کے خلاف جو ہماری اس ملک کی میشت کے خلاف یعنی جو انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں انہوں نے وہ ظلم کیا ہے جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے نہیں ایسا کیا یہ جو شریف اور یہ زرداری ان دونوں نے زرداری وہ سندھ میں وہی کرتا ہے وہاں کوئی قانون نہیں ہے یہ اٹھا کے لوگوں کو جیل میں جھوٹی ہے فائی آرز ادھر یہ شریف ان کی ایکسپرٹیز ہے تیس سال سے یہ کام کرنا ایکسرائی جوڈیشل کلنگ کروانی لوگوں کی وہاں ادھر راہ انوار ہے تو ادھر عابد باکسر تھا شباز شریف کا یہ اس طرح لوگوں کو برواتے تھے تو ان کو بجائے جو دیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے رول آف لاؤ فریڈم آف ایکسپریشن وہ سارا یہ چینج کر کے اور انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے تھے تو ایک تو میں خوش ہوں اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ یہ جو مسیوز کرتے ہیں ان کوانین کو انشاءاللہ یہ ہم چینج کریں گے خان صاحب خلائی مخلوق کا بڑا ذکر ہو رہا ہے ایلینز کا جا رہا ہے ان سے مقابلہ ہے باری 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 بریز آپ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے میاں صاحب کا کہہ رہے ہیں آپ سے بھی نہیں ہے زرداری سے بھی نہیں ہے کوئی خلائی مخلوق ہے بتائیں گے کون سی کہ آپ کو نظر آ رہی ہے میاں صاحب کا تھوڑا سا دماغی توازن ہل چکا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے سائیکائٹرس ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ایسے ہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ووٹ دینا اور پاکستان کی حدویہ کو ووٹ دینا یہ تو ہماری الیکشن کیمپین کر رہے ہیں یہ تو ہمیں وہ فائدہ پچھا رہے ہیں جو کہ جو کہ میرا مطلب دشمن ان کا یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو ووٹر کو جا کے کہے کیونکہ ووٹر کے اندر تو اس وقت عدلیہ اسپان پہ ہے اس وقت فوج کی جو کار کر دی یہ ہے لارڈ آرڈر میں اور جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے آپ کوئی اپنین پول کر لیں لوگ تو بڑے خوش ہیں ان دو اداروں سے اور وہ کہہ ہے کہ عمران خن کو ووٹ دینا ہے جیسے کہ ان دو اداروں کو ووٹ دینا شکریہ نواز شریف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں میں آج ہی میری میٹنگ ہے دوپیر کو اور انشاءاللہ میں آپ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اگلا اگلا پلان کریں کراچی کا رمضان سے آپ نے جو ابھی تک کام کیا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نیب نے جو لوگ اقتدار میں ہیں پہلی دفعہ ان کے خلاف ایکشن لیا اب تک نیب کا کیا کام ہوتا تھا جی وہ پٹواری پکڑ لو وہ فلانا تھانے دار پکڑ لو وہ کوئی گورنمنٹ آفسر پکڑ لو اور زیادہ سے زیادہ کوئی کوئی آپوزیشن کا میمبر وہ پکڑ لو کبھی گورنمنٹ منسٹرز کو کبھی نیب نے کبھی نہیں پکڑا اور نیب کو میں یہ آج داد دیتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے پختون خواہ کے اندر ہم نے آپ پوچھے کہ ہمارے اوپر میرے اوپر انہوں نے کوئی بیس لاکھ کا کیس کیا ہوئے ہیلیکاپٹر کا میں کہتا ہوں اس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں نیب کو ہم کہتے ہیں آپ اور دیکھیں جا کے آ اور سارے سیاستان جتے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہے ہماری ہماری گورنمنٹ کے کیس جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کی تحقیقات کریں تو یہ کیوں ڈھرے ہوئے ہیں یہ شباز شریف کا کیوں اتنا سا وہ وہ ویسے ہی بچارہ نویس قسم کا آدمی ہے اور بڑی جلدی ڈر جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں شباز شریف وہ ڈرامیج کرنے والا وہ ایک دم جب پریشر پڑتا تو اس کے ہونٹونٹ سوک جاتا ہے پاگلوں والی وہ بھی ہلا ہوئے آج کال وہ جناب نائب کے آپ چھپن کمپنیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کا چھے سو پچاس ارب ڈیویلپنٹ فنڈ ہر سال کا جناب وہ کدھر لگ رہے ہیں آپ بتائیں ہسپتالوں سکولوں میں ساف پینے کا پانی میں کیا ہوا ہے چار ارب روپیہ لگا ایک بھونگی ساف پینے کا پانی آئی چھپن کمپنیز ہیں ان کی ان کی جو چار کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جس کو یہ سارے کانٹریکٹ دلواتے ہیں شباز شریف ان سنز یہ یاد رکھیں شباز شریف ان سنز کٹھے آپریٹ کرتے ہیں وہ بزنسز ہوتی ہیں نا نوملی کہتے ہیں کہ جو فلانا ان سنز فروز فروز ان سنز یا شباز شریف ان سنز ہیں ان کی کرپشن لیمیٹڈ کمپنیز ہیں یہ سارا ٹپر لگا ہوا ہے دماد ملا کے پیسہ بنانے کے لیے اور اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں مجھے اگر ڈر نہیں ہے اس کو کیوں ڈر ہے اور کیوں ایک منٹ اور سندھ میں بلکل ٹھیک کہتے ہیں سندھ کے اندر آسل زرداری سے بڑا یعنی آسل زرداری آسل زرداری قریب قریب ہے یہ شریفوں کے کیونکہ آسل زرداری تو لگتا ہے نا جو وہ ہے یعنی آسل زرداری یہ میں کہوں گا کہ بنافق نہیں ہے لیکن یہ جو دو بھائی محسوم مظلوم شکل بنا کے ملک کو دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں شکر ہے کہ یہ تو سامنے آ گیا نا لیکن زرداری کوئی کم نہیں ہے ان سے اس نے بھی اس نے بھی اس کی بڑی پینشن اس نے باہر بنائی ہوئی ہے بڑی مشکلوں سے چوری کر کے محلات اس کے باہر ہیں تو اس کو بھی پروپ کر رہے ہیں دیکھیں میری بات دو میں یہ شریفوں کو یا خدا کا راستہ یہ بہت کہ وہ مشکلوں تو اسکار شوٹ بچائے ہوئے آپ نے پٹ پٹ دے پٹسز چلو یہ مجھے تو یہ یہ سر سر یہ لے چلو یہ لے یہ لے نہیں سر یہ پکڑ دے پٹسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ چلو کچھ اس نے چکہ یہ یہ ان کا کبھال یہ ہے چھوڑ دیں یہ لوگ آج کا پکڑا ہوئیہ سپیشل پکڑ سکے دے رہا ہوں آج کچھ سنتا لو سنیں ذرا پلیس رانہ سناؤلہ عابد شیر علی وہ جو کوئی لطیف تھا وہ جو ان کا وہ کون سا نے جعوید لطیف یہ وہ لوگ ہیں اور خواجہ عاصف انہوں نے دلال چودری یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اپنے مو سے یعنی ایسے نہیں ہماری پارٹی میں کوئی کہنا عورتوں کے خلاف ایک کومنٹ آئے تھا کے پی کے منسٹر کا پختون خواہ کے اندر اور میں نے اس کو اسی وقت معافی دلوائی تھی اسے بلکہ اس کو کہا تھا کہ آخری واننگ ہے تمہاری اور وہ اس کے مقابلے میں معمولی کومنٹ تھا یہ ان کے کہنے کے بغیر یہ ان کی پرانی طریقہ ہے خود معصوم اور مسلوم بن جاتے ہیں چادر اور چار دواری کی فکر پڑ جاتی ہے اور یہ بھونکنے والے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں یہ لوگوں کی پتلون اتارتے ہیں زلیل کرتے ہیں لوگوں کو اور خود بجارے معصوم اور مظلوم بن کے شباز شریف جی میں مضمت کرتا ہوں آپ چالیس سال سے یہ کر رہے ہیں نصرت بھٹوں سے آپ نے کیا بینظیر بھٹوں سے کیا میری انہوں نے کونسی چیز ہے جو میری ذاتی زندگی کے گئے نہیں سامنے لے کیا ہے یہ جس لیول پہ گرتے ہیں یہ انہوں نے کبھی خواتین کو رسپیکٹ نہیں کیا یہ اترہی بڑے منافق ہیں یہ منافق ہیں اوپر سے بنتے ہیں کہ بڑے کوئی ان کو فکر ہے اور یہ ہمارے کلچر پاکستان کے کلچر کے بارے دین کی فکر ہے ہماری روایت کی فکر ہے اور کرتے وہ ہیں جب گرتے ہیں یہ گٹر کے نیچے جاتے ہیں اور یہ جو یہ جو ان کی تو اصلیت ہے نا رانہ سناولہ اس کا عابد شریل کا باپ کہتا ہے اس نے اٹھارہ قتل کروائے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزیر کا باپ کہہ رہا ہے یہ جو باقی لوگ ہیں ان کا نہ انٹلیکٹ ہے نہ ان کی اخلاقیات ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کیا خواتین کے خلاف اور ان کو شرم ماننی چاہیے لوگوں کی ماں بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اگر وہ ان کا مثال نواز شریف نے خود کا ہے نواز شریف نے ایک میں کسی جلسے میں کہا کہ جی ہماری دیکھیں کتنی وہ کونے میں کونے میں بچاری خواتین ہیں دیکھیں تحریک انصاف کی خواتین کی ہے یہ خود اس نے کہا ہے یہ انکریج کرتے ہیں یہ چیزیں یہ جب بھی پریشر میں آتے ہیں میں نے ساری زندگی ان کو اتنا نیچے گرتے دیکھا ہے اور یہ بات میں کہنا شباز شریف کا اور مریم آپ بڑی عورتوں کی بنتی ہیں جی وہاں جا کے وہ اس کے ساتھ اوباما کی بیوی کے ساتھ جی میں عورتوں کی ایڈوکیشن کے لیے کر رہے ہوں اور یہاں آکے آپ پہ تی مجال نہیں تھی کہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو زلیل کر رہے ہیں آپ کے وزیر ایک مو سے بات دینے گی بلکہ رانہ سناللہ کو ساتھ بٹھائے ہو تھا جلسے کے اندر شرم آنی چاہیے ان کو خان صاحب آپ نے یقصہ نظام تعلیم کی بات کی آپ بتائیں گے آپ کے کتنے پارٹی رہنماں ہیں جن کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سننے ذرا یہ پکون خواہ پکون خواہ کے صوبے میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ بچہ پرائیویٹ سکولوں سے گورنڈ سکولوں میں آیا ہے مجھے بتائیں کبھی کسی صوبے نے یہ ایک اچیبمنٹ کی ہے وہ تعلیم میار اوپر گیا ہی ہوگا بچوں کو بہتر تعلیم ہی ملے گی جو وہ پرائیویٹ سکولوں سے گورنڈ سکولوں میں بجوا رہے ہیں شکریہ جی شیئرمن تحریک انصاف امران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا دہشتگردی کا قانون سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا تھا حکومت کا رویہ آمریت سے بھی برا رہا ہے میاں صاحب کا دماغ کی توازن ٹھیک نہیں ہے نواز شریف کو مہر نفسیات سے چیک اپ کرانا چاہیے نواز شریف زرداری نے جمہوریت اور ملکی ادارے تباہ کیے نواز شریف اداروں کے خلاف بکر کے ہمارا ہی پائدہ کر رہے ہیں پوری فیملی مال بنانے میں لگی ہے سندھ میں آسر زرداری شریفوں کے قریب پریب ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں بھائی جھوٹ بول بول کر ملک کو لوٹ رہے ہیں ایسے اس پر تشدد کیس میں امران خان کو بری کر دیا گیا ہے امران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا دہشتگردی کا قانون سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا تھا حکومت کا رویہ آمریت سے بھی برا رہا ہے